وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُجْنِیرًا فقیری چھا گئی ہے غربت حاوی ہو چکی ہے میں پریشان ہوں فقر و تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا ہوں تو عام طور سے انسان کیا جواب دے گا یہی تو جواب دے گا کہ تم سرمایہ گزاری کرو یہی جواب دے گا کہ تم محنت کرو یہی تو جواب دے گا کہ دل لگا کر کوئی کام کرو عام طور سے انسان یہ جواب دیتا ہے فقر و تنگ دستی کو دور کرنے کے لئے لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے نمازیں قضا ہوتی ہیں نمازیں تم سے چھوٹ جاتی ہیں کہا نہیں نماز تو نہیں چھوٹتی کہا کیا ایسا تو نہیں کہ تم نماز کو دیر سے ادا کرتے ہو اول وقت میں ادا نہیں کرتے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز کا پابند ہوں اول وقت میں کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر والے نماز کو ادا کرنے میں کہا نہیں وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پابند ہیں وہ بھی نماز کو صحیح وقت میں اول وقت میں ادا کرتے ہیں کہا تمہارے محلے میں تمہارے پڑوس میں کوئی ہوگا کہا یا رسول اللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایسے پڑوس میں ہوں کہ وہاں بھی لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں اول وقت میں نماز کو ادا کرتے ہیں تو کہا یا رسول اللہ نہ میں بے نمازی ہوں نہ نماز کو ادا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہوں نہ میرے گھر والے نہ میرے پڑوس والے پھر بھی میں فقر و تنگ دستی کا شکار ہوں بات کیا ہے اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ فلان علاقے میں فلان جنگل میں ایک آدمی انتقال کر گیا تھا یہ روایت کا جملہ نہیں ہے شاید شکار کیلئے گئے ہوں جو پرانے زمانے میں جایا جاتا تھا تو وہ جا کے کسی طریقے سے اس کی موت ہو گئی تھی تو کہا کہ ایک بے نمازی فلان جنگل میں مارا گیا تھا اور ایک پرندہ وہاں چونکہ اسے کوئی دفنانے والا نہیں تھا وہ جنگل تھا تو اس کا گوشت پوسٹ وغیرہ سڑ گل کے اس کی ایک ہڈی یہ ایک پرندے نے اٹھا لیا تھا اور اس ہڈی کو جو پرندے نے لیا تھا اپنے موں میں رکھتے ہوئے اس کے باغ میں یا اس کے علاقے میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے نہوست چھا گئی ہے ایک بے نمازی کی ایک چھوٹی ہڈی کی وجہ سے چھا گئی ہے لہٰذا یہ فخر و تنگدستی کا شکار ہے تو کوئی کووہ گھس جانا یہ گھر کی نہوست نہیں ہے کوئی بلی گھر کے اندر گھس جانا یا آڑے آ جانا یہ نہیں ہے سب سے بڑی نہوست گھر میں بے نمازیوں کا وجود ہے